اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی فوٹ فیرسٹا بائی فاک کے ہمیں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کیٹو سپیشل چپلی کباب تو چلیے دیکھتے ہیں ان کو کس طرح سے بناتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو بیف کا کیمہ لیا ہے اور اس کے اندر اب میں ایک بڑے سائز کی پیاز موٹی موٹی کاٹ کے ایڈ کر دوں گی اس کے بعد میں نے ایک لیسن لیا تھا جس کے جوے میں اس میں شامل کر دوں گی یہ تمام چیزیں ہم اس میں ثابت ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی اس کو چاپ کرنا ہے اس کے بعد میں نے ایک بڑا پیس ادرک کا لیا تھا تقریباً ایک انچ کا پیس تھا یہ بھی میں نے موٹا موٹا کاٹ کر ڈال دیا ہے تین سے چار ہری مرچیں ثابت لے لی ہیں وہ بھی میں نے اس میں ایز ایٹ ایز ہی ڈال دی ہیں اور اس کے بعد ہرا دھنیا میں نے لیا ہے تقریباً ایک کپ کے جتنا وہ بھی ہم اسی میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے تاکہ ہمارا کیمہ اور یہ تمام مسالے اچھی طرح سے پس جائیں اور بریق ہمارا کیمہ جو ہے وہ تیار ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ جو ہے اور مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے پس جکا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے مسالے جس کے لیے یہاں پر میں نمک ایٹ کر رہی ہوں نمک آپ اپنے تیز کے اکارڈنگ شامل کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ون ٹی سپون شامل کیا ہے اب میں نے یہاں پر نیشنل کا چپلی کباب مسالہ لیا ہے جس سے کہ یہ بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا کچھری پاورڈر بھی شامل ہوتا ہے جس سے کباب بہت زیادہ جوسی اور ٹینڈر بنتے ہیں اور اس کے بعد میں کالی مرچوں کا پاورڈر اس میں شامل کروں گی جو کہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے زیرا ون ٹی سپون ہاتھ سے ہم اچھی طرح سے اس کو رگڑ کر ڈال دیں گے اور ثابت دھنیا جو ہے وہ بھی میں نے ون ٹی سپون لیا ہے اس کو بھی میں نے ہاتھ سے ہی رگڑ کر ڈال دیا تھا ایک انڈا ہم پھینٹ کر اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے کباب بنا لیں گے آپ ان کبابوں کو فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نیک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر بیسن شامل نہیں کیا کیونکہ کیٹو میں بیسن الاؤ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ سمپل چپلی کباب بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے دو ٹی سپون دیسی گھی لیا ہے آپ چاہیں تو آپ یہاں پر مکھن بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کبابوں کو اس میں فرائی کر لیں گے جب ایک سائٹ سے یہ فرائی ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہاں پر ہم نے اس کو لو آنچ پر ہی فرائی کرنا ہے کیونکہ اگر ہم تیز آنچ پر کریں گے تو یہ جو کباب ہیں اوپر سے جل جائیں گے اور یہ جوسی بھی نیلک بنیں گے ان کا تمام پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائے گا ہلکی آنچ پر ہم ان کو فرائی کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈھک کر بھی فرائی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے یہ کباب فرائی ہوئے ہیں اس کے بعد میں اس کے اوپر چیز کا ایک سلائس جو ہے وہ کٹ کر رکھ دوں گی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھک کر رکھ دیں گے یا پھر اسی طرح سے بھی آپ تھوڑا سا پکا لیں تو یہ چیز بہت ہی اچھا سا ملٹ ہو جاتا ہے اور اس کا فلیور بہت مزے گا آتا ہے یہاں پر میں نے کولڈ سلاب نایا ہے جو کہ بندگو بھی اور مائنیس کے ساتھ ہے نمک اور کالی مچ میں نے اس میں ایڈ کی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کباب اس میں سرف کی ہیں آپ چاہیں تو اس کے ساتھ تھوڑی سی سبزیوں کا سیلڈ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کھیرہ اور اس کے ساتھ آپ کیٹو کی جو علاؤ ہوتی ہے اس میں چائے بنائیں جو کہ میں نے یہاں پر سیمپل جو چائے کی پتی ہوتی ہے اس کا کہوہ بنایا تھا تھوڑا گاڑا سا اور ڈینس سا اور اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون کریم ایڈ کی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم ان کبابوں کے ساتھ ہم اس کو انجائے کریں گے آپ ہی کباب ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ